بارسلونہ کے نواحی علاقے سانت روک کی دس منزلہ امارت میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقات جاری ہیں پولیس نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے دو خاتین سمیت چھے افراد کو گرفتار کر لیا تفصیلہ چاہد احمد شاہد کی اس ریپورٹ میں بارسلونہ کے نواحی علاقے سانت روک کی دس منزلہ امارت میں آگ کیسے لگی؟ اور اتنے بڑے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تحقیقات جاری ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے پہلے روز سے متحرک ہیں اور واقعے کا مختلف پہلوں سے جائزہ لے رہے ہیں ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی تھی پولیس نے آج دو خواتین سمیت چھے افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے جنہیں اس علمناک واقعے کا ممکنہ طور پر ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان افراد پر مکانوں پر قبضے اور بجلی چوری کا الزام بھی ہے پہلی منظر پر آگ لگنے کے بعد یہ لوگ پولیس یا فائر برگیڈ کو اطلاع کرنے کی بجائے وہاں سے بھاگ گئے تھے آگ نے پہلی دو منظروں کو نقصان پہنچانے کے بعد چھٹی سے آٹھویں منظر پر زیادہ نقصان پہنچایا جہاں سارے گھر جل کر راکھ ہو گئے اور اموات بھی ہوئیں درمیان کی تین منظریں کیسے محفوظ رہیں اس پر ابھی تحقیقات جاری ہیں یاد رہے کہ اس بڑے سانے میں اکتیس افراد زخمی ہوئے تھے جبکہ تین اموات واقع ہوئی تھی جانبھاک ہونے والوں میں دو پاکستانی بھی شامل ہیں یہ آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ جہاں ساری کمیونٹی کو سوگوار کر گیا وہیں اپنے پیچھے کئی سوالات بھی چھوڑ گیا کیمرا ٹیم کے ساتھ شاہد ایمن شاہد 92 نیوز بارسلونا سپین